السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله النبی الكریم میں جمعیت اہلِ حدیث حضراباد و سکندراباد کے ذمہ داران کی جانب سے اور پوری جمعیت اہلِ حدیث کی جانب سے اس بات کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے محافظ سپاہی جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی تھی ان پر خاتلانہ حملہ کر کے انہیں ہلاک کیا گیا اور کل کی تاریخ ہم تمام کے لیے انتہائی خطرناک اور کل کا دن ہمارے لیے تاریخ دن تھا اس دن ہمارے ان فوجیوں کو ہلاک کیا گیا اور ہم اس موقع پر ان افراد کے ساتھ اور ان کے افراد خاندان کے ساتھ ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اور ہماری مرکز جمعیت اہل حدیث ہند اور صوبائی جمعیت اہل حدیث ترنگانہ کے علاوہ ملک کی مختلف ریاستوں سے بلکہ ساری دنیا سے ان دہشتگردوں کی اس دہشتگردی کی سختی سے مضمت کی جا رہی ہے اور یہ ہمارے ان فوجیوں کا اور ہمارے ان جانباز سپاہیوں کا یہ قاتلانہ حملے میں قتل ہونا اس ملک کا ناقابل اتلافی نقصان ہائے اور یہ فوجی جو اپنے ان تمام رشتداروں عزیز و خاریب سے دور رہ کر اس ملک کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں دہشتگرد یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی اس ملک کی امن کو تباہ برباد کرے اور اس ملک کے پر امن ماحول کو خراب کرے ان کی یہی کوشش ہے کہ بد آمنی پھیلے ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تحقیق کی جائے اور انہیں کفر کردار تک پہنچایا جائے اور محلکین کے لئے اس گریشیا جاری کیا جائے ہم جمعیت اہل حدیث کی جانب سے ان تمام محلکین کے رشتداروں کے ساتھ ان کے غم میں ان کے دکھ میں ان کے درد میں برابر کے شریک ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما اور ہمارے اس ملک کو ہر خسم کی دہشتگردی سے محفوظ فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ